اب بالکل یہی کیفیت ہے کہ آپ حج پہ تشریف لے جائیں اب مدینة النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں آپ نجف تشریف لے جائیں کربلا تشریف لے جائیں قازمین تشریف لے جائیں سامرہ تشریف لے جائیں خوراسان تشریف لے جائیں اور سامنے آپ کے گمبد ہو معصوم کا گمبد جی چاہتا ہے آنکھیں کھلی ہی رہیں جھپکنے نہ پائیں سارا نور جذب کر لیں ہم اپنے نگاہ اور اوپر سے نگاہ نیچے آئی اب سامنے کوئی گزر رہا ہے نام احرم وہاں آنکھیں بند کرنا لازم ہے آنکھیں اس لیے بھی بند کرنا لازم ہے کہ یہ نور نظر بے جاہاں زائع نہ کیا جائے بے جاہاں زائع نہ کیا جائے یہ وہ ریاضت ہے شریعت کے دائم میں نے حر کیا کہ آنکھیں دینا خدا کا کام ہے یہ کان بنانا اور اس میں یہ میکنزم اور یہ ٹیکنیکلیٹیز اور یہ تمام اس کا سٹرکچر کساب یہ اس کی فیزیولوجی کے کان کیسا اس کے اندر کی ہٹنیاں کیسی ہوں کس طریقے سے یہ آواز جائے گی اندر اور سنیں گے یہ بنانا اللہ کا کام ہے ہمیں کہا تم کانڈوں نہیں بنا سکتے اس میں صلاحیت نہیں یہ ہمارا کام ہے تم پر یہ پابندی ہے کہ سنو تو اچھی باتیں سنو بری باتیں ہونے لگیں تو کانڈ بند کر لو اٹھ کے چلے جاؤ وہاں سے ہمارے حدود شریعت پر عمل اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں تکوین ہے چونکہ اس کے اختیار میں تکوین ہے تو وہ پھر تکوینی طریقے سے ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جاتا ہے یہ جو مسلسل عمل ہے نا رات آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں رات کافور ہو گئی دن ہو گیا یہ رات کا کافور ہو کہ دن ہو جانا یہ ایک علامت ہے کہ کیسے ظلمتیں مٹھتی ہیں اور نور پیدا ہوتا ہے یہ علامت ہے یہ علامت ہے اور جتنے مادی چیزیں ہیں پھر وہ ظلمات میں شمار ہوتی ہیں میٹر کیا ہے ہماری استلاح میں ظلمات میں سے ہے اور اس کی مثال یوں رکھ لیجئے کیوں ظلمات میں سے مادے میں کیا خرابی ہے سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ کسی روشنی کے سامنے رکھ دیجئے کوئی مادی چیز اندھیرہ کر دیتی ہے سایہ کس کا ہوتا ہے مادی چیز کا مادی چیز کا سایہ ہوتا ہے جو چیز سایہ پیدا کرے وہ خود کیا ہوگی تو مادے کو ظلمات شمار کرنا دیوانگی نہیں ہے عینے آگئی ہے مادی دنیا سب کی سب ظلمات ہے ہمارا جسم ظلمات ہے یہ زمین ظلمات ہے یہ فضائیں سب ظلمات کس طریقے سے اس ظلمات سے نکال کے نور خالص تک لے جاتا ہے پروردگار اینہ سوال ہے ایک صلوات پر دیجئے محمد وآلہ حق سبحانہ وتعالی جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص کوئی شخص یہ میرا بندہ اس کے دل میں نور محبت ہے تو پھر وہ اس کی روح کو تقویت عطا فرماتا چلا جاتا ہے روح قوی ہوتی چلی جاتی یہ روح کس طرح قوی ہوتی ہے نفس کس طرح پاک سے پاکتر ہوتا چلا جاتا ہے دیکھیں یاد دکھے گا بنیادی طور پر جو نفس ہے یہ پاک ہے نفس حقیقتا نفیس ہے یہ وہ گوہرِ آبدار اور گوہرِ نفیس ہے جو حق سبحانہ وتعالی نے ودیعت کیا ہے آپ کو اس جسم میں چھپا کر رکھا ہے اس کی دی ہوئی چیز ہے تو اس نفس کو اور پاک سے پاکتر بناتا ہے